فطرت نے سرسید کو محبت اور التفات کا مادہ بافرم اقدار میں ادا کر رکھا تھا جس کو وہ بروے کار لاتے تھے اور اسی طرح ان کے جن لوگوں سے بھی تعلقات رہے ان سے بے اپنا محبت اور انس کا مظاہرہ کیا اور جس سے تعلق قائم کر لیا اس سے ہمیشہ نبھا کر دکھایا جو بیٹے یہ ہماری ایک عبارت تھی اب اگلی عبارت جو مجھے اہم لگتی ہے وہ میں شروع کرنے لگی ہوں اپنے بطن کے ساتھ ہر شخص کو عموماً الفتو موانست ہوتی ہے یہاں سے شروع ہوگی آپ بھی اپنی بک سے ٹیالی ضرور کیجئے گا میں پوری عبارت پڑھتی ہوں اپنے بطن کے ساتھ ہر شخص کو عموماً الفتو موانست ہوتی ہے مگر سرسید کی محبت اپنے بطن کے ساتھ عجیب طرح کی تھی گو بظاہر سرسید نے دلی ہمیشہ کیلئے چھوڑ دی تھی ان کے آرٹیکلوں میں یا سپیچوں اور لیکچروں میں یا پرائیویٹ خطوں میں جہاں کہیں بھی دلی کا ذکر آ گیا ہے ان کا دل انڈے بغیر نہیں رہا اگر گوھر کر کے دیکھا جائے تو سرسید کے دل میں قوم کی بھلائی کا خیال اور قومی ہمدردی کا جوش زیادہ تر دلی ہی کی تباہی اور بربادی نے پیدا کیا سرسید جیسے زکی الحص آدمی کے لیے یہ انقلاب ایک تازیانہ تھا دلی کا سناٹا دیکھ کر ایسی چوٹ ان کے دل پر لگی جو رفتہ رکھتا اور آخر کار ناسور بن کر رہ گئی جی بیٹے ان الفاظ کے معنی ہے لگاؤ محبت متغیر تبدیل ہونا یا بدل جانا آرٹیکل مضمون سپیچ تقریر پرائیویٹ ذاتی یا نجی دل امڈ آنا دل بھر آنا زکی الحص حساس ناسور وہ زخم جو ٹھیک نہ ہو چیکے جی تشریح کی طرف بڑھتے ہیں بیٹا ان الفاظ کے معنی ضرور ذہن نشین کر لیا کریں تشریح طلب عبارت میں مصنف لکھتے ہیں کہ اپنے وطن کے ساتھ ہر شخص کو بے پناہ الفت و محبت اور انسو پیار ہوتا ہے بلا شبہ یہ فطری جذبہ ہے اور حب وطن ایمان کا حصہ بھی ہے ہر شخص کو اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے کیونکہ وطن کی محبت ایک محرک کا کام دیتی ہے اور انسان ملکی تعمیر و ترقی میں بھرپور حصہ لیتا ہے وطن کی محبت کا یہ احساس انسان کو وطن کے لیے ہر طرح کی قربانی کے لیے تیار رکھتا ہے سکرات کا کال ہے وطن کی محبت ہی سب سے بڑی عبادت ہے سکرات نے کیا کہا ہے وطن کی محبت ہی سب سے بڑی عبادت ہے سرسید کی اپنے وطن سے محبت انوکھی اور نیرالی تھی سرسید نے علی گرڈ کالج کی بے پناہ مسروفیات کی وجہ سے دلی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خیر عباد کہہ دیا تھا لیکن سرسید کی محبت میں کمی نہ آئی بلکہ ان کی محبت و الفت میں روز بروز اضافہ ہوا سرسید کے مضامین میں جہاں کہیں دلی کا تذکرہ آ گیا ان کی محبت کا جوش جذبہ نمائیں دکھائی دیتا ہے کہیں تقریر کرنے کا موقع ملا تو دورانے تقریر اگر دلی کا ذکرہ آ گیا تو ان کی دلی کے ساتھ محبت کا سمندر تھاٹھے مارتا نظر آتا ہے اس کے علاوہ انہوں نے جو خطوط دوست احباب کو لکھے ہیں ان میں بھی اگر کہیں دلی کا ذکرہ آ گیا تو ان کا لہجہ بڑا بوجل اور مغموم ہو جاتا غم زدہ ہو جاتا خط کے مضمون سے اداسی اور جدائی کا تاثر محسوس ہوتا ہے چنانچہ کہیں بھی دلی کا ذکرہ آ گیا تو ان کا دل بھر آیا سر سید احمد خان کی دلی سے دلی وابستگی اور بے پناہ محبت کو ہی قومی ہمدردی اور قومی فلا کا محرک قرار دیا ہے دلی کی تباہی نے سر سید احمد خان کی دل میں یہ خیال پیدا کیا کہ مسلمان ہر لحاظ سے اور ہر میدان میں زوال کا شکار ہو چکے ہیں انہیں دوبارہ اس قابل بنایا جائے کہ ترقی کی راہوں پر گامزن ہوں اس مقصد کے لئے انہوں نے اپنی بے مثل خدمات پیش کی جس کی وجہ سے مسلمان قوم اپنے پاؤں پر کھڑی ہونے کے لائک ہوئی مسلف مزید لکھتے تھے کہ سر سید بہت حساس واقع ہوئے تھے دلی کا خوف انقلاب ان کے لئے ایک تازیانہ ثابت ہوا دلی جو کبھی خوشیوں اور رونکوں کا گہوارہ ہوا کرتا تھا تباہی کے بعد شہر خموشہ میں تبدیل ہو گیا یہ سر سید کے لئے بہت بڑا صدمہ ثابت ہوا اور دل پر ایسی چوٹ لگی جو رفتہ رفتہ ان کے لئے عمر بھر کا روگ ثابت ہوئی جی بیٹے اگلے پیارے کی طرف بڑھتے ہیں اس جی بیلی مہر و محبت کا متقاضہ تھا یہاں سے عبارت شروع ہو رہی ہے اس جی بیلی مہر و محبت کا متقاضہ تھا کہ وہ اپنے رفیقوں اور نوکروں اور لگے بدوں کو تابہ مقدور یعنی حد تل امکان جہاں تک ممکن ہو سکے عمر بھر اپنے ساتھ نہیں بہنا چاہتے تھے یہ شخص کے قدم ان کے ہاں جنگ گئے پھر وہ نہ ان کو اپنے پاس سے جدا کرنا چاہتے تھے اور نہ وہ ان سے جدا ہونا چاہتا تھا اول تو وہ کسی کی شکایت سنتے ہی نہ تھے اور اگر کوئی کسی ملازم کی کوئی شکایت کرتا تھا تو اس کا کچھ اثر نہ ہوتا تھا ان کے ایک قدیم ملازم کی لوگوں نے ان سے بارہا شکایت کی مگر وہ کسی طرح ان کے دل سے نہ اترا ہمیشہ ان کے ساتھ سفر و حضر میں ان کے ہمراہ رہا اور بلاخر انہی کی رفاقت میں مر گیا جی بیٹے اس کے الفاظ معنی دیکھ لیں ذرا جی بلی فطری قدرتی لگے بندے تعلق رکھنے والے سفر و حضر یعنی ہر جگہ سفر میں بھی اور رہائش میں کہیں بھی سیر چشمی بے پروائی لہت کام کا خیال آ جانا چیک ہے اب اوپر والے پہرے کی تشریح کی طرف پہلے بڑھتے ہیں یہ اگلے پیراغراف کے الفاظ معنی ہے یہ اس کے ساتھ روائز ہو جائیں گے تشریح طلب عبارت میں مصنف کہتے ہیں کہ سر سید احمد خان بڑے مہمان نواز اور دوست نواز انسان تھے ان کا اپنا کول تھا کہ دوستی کے آگے رشتہ و قرابت کی کچھ حقیقت نہیں دوست احباب کو اپنی زندگی کا ضروری حصہ اور اساسہ سمجھتے تھے ان کے دسترخان پر دوست احباب اور مہمان ضرور ہوتے تھے جس دن زیادہ مہمان ہوتے اس دن سر سید کی خوشی دید نہیں ہوتی یعنی قابل دید ہوتی اسی لئے دوستوں اور تعلق داروں کے ساتھ ان کی بے پناہ محبت اور حسن سلوک میں سالی تھا چنانچہ مصنف یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ ان کی اسی فطری مہر و محبت کا تقاضہ تھا کہ وہ اپنے دوستوں ملازموں جہاں کہیں دوست رہ رہے ہوتے جہاں تک ہو سکتا نباہنے کی برپور کوشش کرتے تھے عاموماً معاشرے میں کسی بھی حیثیت سے ممتاز لوگ اپنے ملازموں اور نوکروں کو خاطر میں نہیں لاتے اور انہیں کوئی اہمیت نہیں دیتے اپنے اور ان کے درمیان فاصلہ رکھتے ہیں اگر کوئی امیر آدمی غریب کی مدد بھی کرتا ہے تو ترس کھا کرتا ہے لیکن سرسید کا معاملہ ایسا نہیں تھا وہ عام لوگوں اور ملازموں کو بھی بہت اہمیت دیتے تھے ایک مرتبہ ان کے ہاں ملازمت اختیار کر لیتا ایک مرتبہ جو ان کے ہاں ملازمت اختیار کر لیتا وہ سرسید کے حسن عمل اور احسن برطاؤ کی وجہ سے جدا ہونا گوارہ نہ کرتا تھا اور نہ ہی سرسید اسے خود سے جدا کرنا چاہتے تھے عموماً دیکھا گیا ہے کہ ملازم پیشہ اور نوکر کاہلی اور کامچوری کا ثبوت دیتے ہیں اور اپنے مالکان کے لیے درد سر بن کر رہ جاتے ہیں مالکوں کو ملازموں سے شکوا ضرور ہوتا ہے اسی طرح ملازموں کو بھی اپنے مالکوں سے شکایت ہوتی ہے جس کی وجہ سے مالک اور ملازم کے درمیان تناؤ اور کشمکش کی قیفیت ہوتی ہے جبکہ سرسید کے ملازم ان سے بڑے مطمئن اور خوش تھے پہلی بات تو یہ تھی کہ سرسید اپنے ملازم کے خلاف کسی سے کوئی شکایت وغیرہ سنتے ہی نہیں تھے بلکہ منع کر دیا کرتے تھے کہ اگر کوئی ان کے ملازم کے خلاف شکایت کر بھی دیتا تو سرسید پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا اور نہ ہی ان کے اور ان کے ملازمین کے درمیان تعلقات میں فرق آتا تھا سرسید کے قدیمی ملازم کی لوگوں نے کئی بار شکایتیں کی مگر پھر بھی وہ ملازم ان کی نظروں سے نہیں گرا اور نہ ہی ان کے دل میں اس ملازم کا مقام کم ہوا اور وہ ملازم ہمیشہ ان کا قابل اعتماد رہا سفر میں ہوتے یا گھر میں دونوں صورتوں میں ان کے ساتھ رہا اور سرسید کی رفاقت اور معیت میں ہی اس جہان فانی سے رقصد ہو گیا ٹھیک ہے بیٹے جی بیٹا آج کی لیکچر کا ٹائم کچھ زیادہ ہوا جا رہا ہے اس لیے انشاءاللہ بشرت زندگی باقی کی عبارات کے ساتھ باقی کی اکتباسات کی کل انشاءاللہ تشریح کر کے سارے حوالاجات انشاءاللہ آپ کو ساتھ لکھوا دیے جائیں گے اوکے بیٹا اللہ حافظ